اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے سوت القرآن قرآن کی آواز سورة الحدید آیت نمبر ساتھ سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اب اس مقام پر اللہ تعالی نے پانچ آیات میں اہل ایمان سے دو تقاضے کیے ہیں ایمان اور انفاق کے تقاضے اور بہت خوبصورت مقام قرآن حکیم کا کہ آیت نمبر ساتھ میں دو تقاضوں کا ذکر ہے ایمان اور انفاق کا پھر آیت نمبر آٹھ اور نو میں پہلے تقاضے ایمان کے حوالے سے گفتگو پھر آیت نمبر دس اور گیارہ میں دوسرے تقاضے انفاق کے حوالے سے گفتگو آئی ہے تو بڑا حسین مقام قرآن حکیم کا ترتیب کے اعتبار اس سے آمنوا باللہ ورسولہی ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَالَكُ مُسْتَخْلَفِينَ فِي اور خرش کرو اس میں سے جس میں ہم نے تمہیں اختیار عطا کیا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ پس تم میں سے جو لوگ ایمان لائے وَأَنفَقُوا اور جنہوں نے انفاق کیا یعنی خرش کیا لَهُمْ عَجْرٌ قَبِيرٌ ان کے لیے بڑا عجر ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے دو مطالبات کیے ایمان لاؤ اور انفاق کرو اب ایمان والوں سے ایمان کا مطالبہ ہے سورة النساء آیت 136 میں ہم پڑھ چکے کہ خالی زبان سے قبول کر لینا کافی نہیں دل کی گہرائیوں سے ایمان لاؤ یہی تصیل آ چکی ہے سورة الوجرات آیت نمبر 15 میں بھی ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُو ایمان وہ کہ جس پہ دل ٹھک جائے انسان کا اور انسان کسی شک اور شبے میں مبتلہ نہ ہو تو یہ امتِ مسلمہ سے خطاب ہو رہے ہیں اللہ کے سورة مبارکہ میں حقیقی ایمان قبول کرو دل کی گہرائیوں والا ایمان جس کے نتیجے میں عمل میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور اس عمل کو تمام تر عمال کو ایک لفظ میں کہا وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَالَكُمُ السَّخْلَفِينَ فِّينَ خرج کرو اس میں سے جس میں ہم نے تمہیں اختیار عطا کیا ہے چاہے وہ مال ہو چاہے وہ جان ہو چاہے وہ وقت ہو چاہے وہ صلاحیت ہو اس کو لگاؤ اللہ کے دین کی زمداریوں کے لئے یہ ہیں مطالبات اس سورة مبارکہ میں امتِ مسلمہ سے خطاب ہو رہا ہے امتِ مسلمہ کی حیثیت میں جسے اس لیے اللہ نے پیدا کیا کہ وہ نیکی کی دعوت کو عام کرے اور بدی سے روکنے کی کوشش کرے سورہ العمران آیت عمر ایک سو دس میں تفصیل آ چکی جسے اللہ نے یہ ٹاسک عطا کیا کہ وہ دین کو قائم کرے سورہ عشورہ آیت عمر تیرہ میں تفصیل آ چکی تو اب انفاق ہے بودی زندگی میں اپنی جان کا اپنے مال کا اپنی صلاحیت کا اپنے اوقات کا اللہ کے دین کے خاطر یہ دو تقاضے ہیں جو اس مقام بر اللہ تعالی نے امت سے کیے اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیر عطا فرمائے فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ پَسْ سُمِّسَ جَوْلُوْا گِمَانَ لَائِے وَأَنفَقُوا وَجِنُونَ اِنفَاقْ كِيَا لَهُمَ عَجْرٌ کَبِيرٌ ان کے لیے بڑا عجر ہے اب دو آیات میں ایمان کے حوالے سے گفتگو اس میں بھی ترطیب یہ ہے کہ پہلے اور تمہیں کیا ہوا ہے تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر اب یہ جھنجوڑا جا رہا ہے خالد دعوے نہ کرو ایمان کے دل کے گہرائیوں سے ایمان لاؤ وَالْرَسُولِ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ جبکہ رسول تمہیں بلاتے ہیں کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر وَقَدْ أَخَذَ مِتَاقَكُمْ انکنتم مؤمنین اور یقیناً وہ اللہ تم سے اہد لے چکا ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ اقرار کافی نہیں زبان سے قبول کر لینا کافی نہیں بدقسمت سے آج امت مسلمہ کی عظیم اقصریت کا عالم یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے کہ ہم مسلمان کی گھر میں پیدا ہو گئے قرآن کچھ اور ہی مطالبہ کر رہا ہے دل کی گہرائیوں سے ایمان لاؤ تم سے اللہ وعدہ لے چکا ہے ایک وعدہ اہدِ الست سورة العراف آیتم 172 عالمِ ارواح میں اللہ نے اپنے رب ہونے کا اقرار ہم سکروا لیا تھا اور ایک اہد یہ ہے جو بندہِ مومن کلمہ پڑھ کر کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کلمے کے تقاضوں پر عمل کرو دل کی گہرائیوں سے ایمان لاؤ اب یہ جنجورنے کا انداز تھا اس کے بعد اب موٹیویشن دی جا رہی ہے تنغیب دی جا رہی ہے آؤ ہم تمہیں بتائیں یہ ایمان کہاں سے ملے گا وہ حقیق ایمان ملے گا قرآن سے وہ اللہ ہے جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح آیات نازل فرماتا ہے لیو خرجکم من الظلمات إلى النور تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَعُوْفُ الرَّحِينَ اور بے شک اللہ تم پر بڑا ہی شفقت فرمانے والا مستجد رحم فرمانے والا ہے اس نے رحمانیت کے دفعہ میں قرآن دیا رحمان نے قرآن سکھایا آؤ اس قرآن کے طرف اس سے وہ حقیقی ایمان ملے گا جس کا مطالبہ ہے اللہ کی طرف جس حقیقی ایمان کی بنیاد پر آخرت میں نجات کے فیصلے ہوں گے اس قرآن سے وہ ایمان ملتا ہے سورہ انفال آیت نمبر دو سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو چوبیس سورہ توشورہ آیت نمبر ففٹی ٹو ان سب کا حاصل یہ ہے کہ یہ ایمان حقیقی ایمان قرآن سے ملتا ہے اللہ ہمیں اس قرآن سے حقیقی ایمان عطا فرمائے اب اس کے بعد دو آیات میں انفاق کے حوالے سے گفتگو پہلے ڈانٹ ڈبٹ کا انداز جن جھوڑنے کا انداز پھر ترغیب دی گئی ہے وَمَا لَكُمْ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ تنفقو فی سبیل اللہ کہ تم اللہ کے راستے میں خرش نہیں کرتے وَلِلَّهِ مِرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَلَا عَرْض اور آسمانوں اور زمین کی مِرَاثُ اللَّهِ کے لیے جو کچھ تمہیں دیا گیا تم اس کے مالک تو ہو نہیں کل کچھ لوگ مر گئے تھے آج تمہارے پاس آ گیا آج تم مر جاؤ گے کل کسی اور کے پاس ہوگا بلاخر اللہ ہی کہے تو کیوں اللہ کے راستے میں خرش نہیں کرتے اپنے مال کو بھی پھر اپنی جان کو بھی اپنی صلاحیتوں کو بھی اپنے اوقات کو بھی دنیا کی عارض زندگی کمانے کے لئے لگا رہے ہو کچھ ساتھ نہیں جائے گا لگاؤ اس دین کے خاطر یہ چیز وہ ہے جو تمہیں کام آئے کی اس کے بعد بڑا خصورت مقام قرآن حکیم کا موٹیویٹ کر رہے اللہ تعالی ہر دور کے اہل ایمان کے لئے موقع ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور بہترین درجات حاصل کرنے کی کوشش کریں برابر نہیں تم نے سے وہ جس نے خرش کیا فتح سے پہلے اور قتال کیا اولائی کا اعظم درجتہ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا یہ لوگ درجے میں بڑے ہیں ان سے جنہوں نے بعد میں خرش کیا اور قتال کیا وَقُلْنَوَعَادَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ اور ہر ایک سے اللہ نے اچھا وعدہ فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اور جو کشنم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے اب یہاں اللہ تعالی نے ترغیب دلائی ہے فتح سے مراد مفسرین نے لی ہے فتح مکہ اس سے پہلے جن لوگوں نے انفاق کیا قتال کیا ان کا درجہ بعد والوں سے زیادہ ہے جنہوں نے بعد میں آکے انفاق کیا بعد میں آکے خرش کیا سواب سب کے لیے ہیں لیکن جنہوں نے پہلے خرش کیا پہلے قتال کیا ان کا عجر و سواب بعد والوں کی مقابلے میں زیادہ ہے آج بھی اللہ کا دین مغلوب ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغرابہ ہے آج دین کا نام لینے والوں پر زندگی تنگ کی جا رہی ہے آج دین کا نام لینے کیلئے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہیں دنیا میں خوب سے خوب تر کی تلاش اور اللہ کے کتاب وہ مساجد کے اندر ہے کبھی ہاں کسی نے کھول لی دین کی بات اللہ ما شاء اللہ کوئی کرنے کو تیار ہو آج دین مغلوب ہے جیسے فتح مکہ سے پہلے بھی مغلوب تھا آج موقع ہے ہمارے پاس ہم آگے بڑھیں اللہ کے دین کے لیے محنت کریں جد و جہود کریں تو یقیناً جب دین غالب ہو جائے گا اور اس کے بعد جو آکے قتال کریں گے محنت کریں گے ان سے ہمارا ردبہ انشاءاللہ زیادہ ہوگا اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے وَكُلَّهُ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا اور ہر ایک سے اللہ نے عمدہ وعدہ فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے اس کے بعد اگلی آیت میں ایک اور ترغیب کا انداز ہے موٹیویشن ہے اللہ کے طرف سے اور دوسرا رکو بھی شروع ہو رہا ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ جو انتقاضوں پر عمل کرتے ہیں ان کا بھی بیان ہے اور جو انکار کرتے ہیں یعنی منافق جو دین کے لئے محنت نہیں کرتے دین کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے ان کے انجام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا مَن ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرضِ حَسَن عمدہ قرض فَيُضَاعِفَهُ لَهُ تو اللہ اسے اس کے لئے بڑھا دے وَلَهُ عَجْرٌ كَدِين اور اس کے لئے بڑا عمدہ عجر ہے اللہ کہہ رہے مجھے قرضِ حَسَن دو وہ انفاق وہ مال جو اس لئے خرچ کیا جائے کہ اللہ کے دین کو سر بلند کرنا مقصود ہو اللہ اسے اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے کہ میں اس کو ریپے کروں گا بڑھا چڑھا کر واپس دوں گا حَسَن سے مراد ہے کہ حلال مال میں سے ہونا چاہیے اور خلوص کے ساتھ ہونا چاہیے تو یہ مال اللہ فرماتے ہیں میں بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا آج عمد کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ دنیا کی سودی اسکیموں میں تو پیسہ لگاتے بس اوقات پورا بینڈ ڈوب جاتا ہے تو نٹم کس بات کا ملے گا اور اللہ جو گارنٹی دے رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کوئی کمی نہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں کتنا ہمیں دنیا کے اندر انویسمنٹ کے فلرش ہونے کا یقین اور ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں اور کتنا اللہ کے ان وعدوں کا ہمیں یقین اور ہم اس کے لئے کتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں اللہ ہمیں سیلف اسیسمنٹ کرنے کی اپنا جائزہ لینے کی توفیم عطا فرمائے فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ عَجْرٌ كَرِيمٌ تو اللہ اسے اس کے لئے بڑھا دے اور اس کے لئے بڑا امدہ عجر ہے اس کے بعد اہل ایمان کا ذکر ہے وہ کہ جنہوں نے دنیا میں مقصد زندگی کو سمجھا دین پر واقعیتاً انہوں نے عمل کیا دل کی گہرائیوں سے جو ایمان لے کر آئے انفاق جنہوں نے کیا پوری زندگی اللہ کے دین کے لئے لگا دی ان کا اللہ بیان فرما رہے ہیں يَوْمَتَ وَلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جس جنہوں دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو يَسْعَ نُورْهُمْ بَيْنَ عَيْدِيهِمْ وَبِعَيْمَانِهِمْ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں ہاتھ پر دوڑتا ہوگا دنیا میں ایمان حاصل کیا تھا تو وہاں ایمان کے روشنی بھی ہوگی دنیا میں انفاق کیا تھا نیک عمال کیے تھے تو عمال کا نور بھی ہوگا اور اس تاریخی میں جو پل سرات کے موقع پر ہوگی اس روشنی کے ذریعے سے اہل ایمان گزر جائیں گے بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتِ تمہارے لئے خوشخبری ہے آج باغات کی تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا ان کے نیچے نہریں جاری ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے دالکہو الفوض العظیم یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ کی نگاہوں میں یہ کامیاب ہیں اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے اور دل کی گہرائیوں سے ایمان لانے اور اپنے دین کے تغادو پر عامل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اب اس کے برکس منافقین کا ذکر جو ان ایمان کے تغادو پر عمل نہیں کرتے تھے منافق کافر نہیں ہوتا وہ دین کو قبول کرتا ہے کلمہ بھی پڑھتا ہے لیکن پھر جب دین کے تغادے آتے ہیں جو کہ امت سے اب تغادہ اللہ کا اس دین کی دعوت قوام کرو اس دین کو قائم کرنے کے جد و جود کرو یہ ذمہ داری ہے تمہاری تب منافق کو اپنی دنیا زیادہ عزیز ہو جاتی ہے اپنی جان و مال اس کو زیادہ عزیز ہو جاتا ہے پھر وہ فرار اخیار کرنا شروع کرتا ہے یہ تفصیل انشاءاللہ مزید آئے گی سورة المنافقون میں جس میں منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اندرونا کچھ ہماری طرف میں نگاہ کرو کچھ انتظار کرو ہم تمہارے نور میں سے کچھ حاصل کر لے آج تو کوئی نور ہے ہی نہیں کوئی روشنی ہے ہی نہیں تاریخی ہی تاریخی ہے ذرا آپ نے نور میں سے ہمیں کچھ دے دو کہہ دیا جائے گا آپ نے پیچھے لوٹ جاؤ وہاں جا کے نور کو تلاش کرو دنیا میں نور تلاش کرنے کا موقع تھا دنیا میں ایمان لاتے دین کے تقاظوں پر عمل کرتے انفاق کرتے دین کو تھانتے تو آج تمہیں یہ ذلت نہ اٹھانی پڑتی آج کوئی نور کمانے کا موقع نہیں دنیا میں کمانا چاہیے تھا پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائیں گی اس کی طرف اشارہ ہوا تھا سورت العراف آیت نمبر 46 میں اصحابِ عراف کا ذکر آیا تھا وہاں حجاب کے الفاظ تھے یہاں قرآن نے اسے ایک دیوار کہا ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان کھڑی کر دی جائے گی فَضُرِ وَبَيْنُهُ مِسُورِ اللَّهُ بَابِ پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی اس کے لیے ایک دروازہ ہوگا بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةِ اس کے اندر رحمت ہوگی وَوَاہِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَدَابِ اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا ایک طرف جنت دوسری طرف جہنم درمیان میں دیوار کھڑی کر دی جائے گی اس کا ایک دروازہ ہوگا مفصلین کی ایک رائی ہے کہ دروازہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں سے کسی کو گزارا جائے تو وہ مسلمان جو جہنم میں ڈالے جائیں گے اپنی برائیوں کی وجہ سے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے جب وہ اپنی سزائیں بھگت لیں گے اس کے بعد ان کو اس دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا لیکن یہ ہے بڑی صف سزا احادیث میں کہ کوئلے ہو جائیں گے بلکل پھر نکالا جائے گا تو ہمیں تو محنت یہ کرنی ہے اللہ پہلے مرحلے میں ہی آفیت کا معاملہ فرمائے اور ہمیں معاف فرما کے جنت میں داخل فرما دے وہ مسلمانوں کو پکاریں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے تمہارے معاشرے میں رہتے تھے مسلمان کہیں گے ہاں ہاں تم ہمارے ساتھ ہی تھے بلکہ تم نے اپنے آپ کو فطرے میں ڈالا مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش قرار دیا ہے سورہ تقابن آیت نمبر پندرہ تم ان کی محبتوں میں دیوانے ہو گئے خود آزمائش کے شکار ہو گئے اور دین کے تقاضی سے تم نے فراری خیار کر لیا دین کی محنت کے لئے تمہارے پاس وقت نہیں تھا تم نے اپنے آپ کو خود آزمائش میں ڈالا وطرہ بس تم اور تم انتظار کرتے رہتے تھے کب مسلمان ہلاک ہو جائیں کب مسلمان جاں وہ ناکام ہو جائیں تو ہماری جان چھوٹے یہ اس وقت کے منافقین کا طرز عمل تھا اور تب تم اور تم شک کرتے تھے نمالوم یہ جو احکامات دیئے گئے ہیں یہ واقعیتاً ٹھیک ہے بھی کہ نہیں کتاب میں شک ہو گیا تمہیں اس لیے کہ تم نے دین کو جانتے بوشتے چھوڑا تو اللہ تعالی نے شکوک و شباہ تمہارے دلوں کے اندر ڈال دیئے تم گمراہ ہو کر رہ گئے وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي اور تمہاری جھوٹی تمناوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا کچھ نہیں کیا کر کے تم نے سمجھا گیا ہم کامیاب ہو جائیں گے ہماری بخشش ہو جائے گی حتی جامراللہ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا موت کا ہی فیصلہ ہو گیا وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اور بہت بڑے دھوکے باز یعنی شیطان نے اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں ڈال دی یہ ہیں کچھ اسٹیجز جو اس مقام پر اللہ نے نفاق کے حوالے سے بیان فرمائے دیکھئے منافق کافر نہیں ہوتا وہ اولاً مسلمان ہوتا ہے حق کو قبول کرتا ہے پھر وہ جب دین کے دقاظے آتے ہیں تو پیچھے ہٹنا شروع ہوتا ہے ایک کش مکش اس کے اندر جاری رہتی کچھ آگے بڑھتا ہے کچھ میچے ہٹتا ہے اور پھر شکوک و شبان میں مبتلا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ پھر اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے اور وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے اور شیطان اس پر غالب آ گیا اور اس شیطان نے اس کو دین کی محنت سے دور ہی کر دیا اللہ اس کتنے سے ہماری افادت فرمائے آج بھی دین مغلوب ہے اس کو غالب کرنے کی جد و جہد کی ذمہ داری ہمارے کاندوں پر ہے اللہ ہمیں اپنی جان و ماز سے اپنے دین کے لئے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے فَلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا پس آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا دنیا میں منافق لیگلی مسلمان تھا لیکن آخرت میں نتیجے کے لئے بعد سے کافر اور منافق بالکل برابر ہیں تو آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا مَأْوَاكُمُ النَّار تمہارا ٹھیکانہ جہنم ہے ہیَا مَوْلَاكُمْ وہی تمہاری دوست ہے وہی تمہاری پشت پناہ ہے یہ تنس کا انداز ہے کہ بس اسی کے ساتھ رہو وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور وہ برا مقام ہے لوٹنے کے اعتباس اللہم ماجرنا من النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما اے اللہ ہمیں قیامت کی زلت اور رسوائی سے محفوظ فرما اور اے اللہ آج اپنے دین کے لئے محنت کرنے کی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما اس کے بعد قرآن حکیم کی ایک بڑی ہی ہلا دینے والی آیت آ رہی ہے اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا کیا اب بھی وقت نہیں آیا ایمان لانے والوں کے لئے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لئے جھک جائیں اور اس کے لئے جو حق میں سے نازل ہوا یعنی قرآن کس بات کا انتظار کر رہے ہیں اہل ایمان اللہ نے قرآن عطا فرما دیا یہ اللہ کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو کیا اب بین کے دلوں میں نرمی پیدا نہیں ہو رہی اللہ کی یاد کے لئے تیار اور آمادہ نہیں ہو رہے اللہ کے دین کے لئے محنت کرنے کے لئے تیار نہیں ہو رہے کسی اس کے انتظار کر رہے ہیں وَلَا يَكُونُكَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَصَدْ قُلُوبُهُمْ اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب عطا کی گئی تو ان پر مدت طویل ہو گئی وہ غفلت میں پڑے رہے یہاں تک کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں یہ یہود کی طرح بھی اشارہ ہے سورة البقرہ آیس سیونٹی فور میں ذکر آیا ان کے دل پتھروں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کون؟ جو کتاب کے ماننے والے تھے لیکن جب دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرے تو دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ وہ پتھروں کو بھی مات دے جائیں وَكَتِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں اب اگر کچھ تاثر دل نے لیا تو اللہ تعالیٰ موٹیویشن دے رہے ہیں اللہ موٹیویٹ فرما رہے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ کیسے خشیت اللہ کی دلوں کے اندر پیدا ہوگی اعلموا ان اللہ یحی الارضہ بعد موتیہا جان لو کہ بے شک اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی عطا فرماتا ہے قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاَيَاتِ لَعَلَّكُمْ دَعْقِلُونَ یقیناً ہم نے تمہارے لئے نشانیاں بیان کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کاملو جو اللہ بارش برسا کر مردہ زمین کو زندگی عطا فرما دیتا ہے وہ قرآن کی بارش برسا رہا ہے اس قرآن کو اپنے قلوب پر برساؤ تو اللہ تمہارے قلوب کو زندگی عطا فرما دے گا اور اللہ کی خشیت بھی دلوں میں پیدا ہوگی حقیقی ایمان بھی تمہیں حاصل ہوگا اور اللہ کے دین کے لئے محنت کرنا تمہارے لئے آسان ہو جائے گا اس کی آغاز کے لئے ایک اور بات کہی جا رہی ہے بیشہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو قرد حسن دیا ان کے لئے بڑھایا جائے گا عجر اور ان کے لئے بڑا عمدہ عجر تیار ہے صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں ان کا ذکر آیا ایک اور لفظ قرآن نے استعمال کیا قرد حسن کا ایک ہے صدقہ یہ عام طور پر بندوں کی ضروریات اور حاجات پر خرچ ہوتا ہے یہ وہ مال ہے یہ وہ انفاق ہے اور وہ انفاق اور وہ مال جو اللہ کے دین کے لئے خرچ کیا جائے اس کو قرد حسن قرآن کہتا ہے یہ ہے مال کی محبت کو دل سے نکالنے کی ترغیب کہ جو شہر رکاوٹ بنتی ہے اللہ کی محبت اللہ کے ذکر اور اللہ کی اطاعت میں وہ مال کی محبت ہے اس مال کو نکالو لگاؤ کھپاؤ تو یہ بریک ہٹ جائے گا دل پر یہ مال کی محبت کا بریک ہٹے گا تو اب قرآن کا نزول جب دل پر ہوگا تو قرآن سے ہدایت ملے گی قرآن سے ایمان ملے گا اور دین کے راستے میں آگے بڑھنا آسان ہو جائے گا والذین آمنوا باللہ ورسولہ اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اولائکہم الصدیقون یہی لوگ صدیق ہیں فشہداؤ عند ربہن اور وہ لوگ جو شہین ہیں اپنے رب کے پاس لہم اجرہم ونورہم ان کے لئے ان کا عجر اور ان کا نور ہے اللہ کے ہاں محفوظ ہے یہ صدیقین اور شہداء کا ذکر قرآن نے کیا عام اہل ایمان میں سے جن میں غور و فکر کا مادہ نسبتا زیادہ ہو وہ صدیقیت کی طرف جاتے ہیں اور عام اہل ایمان میں سے جن میں بھاگ دور کا جذبہ زیادہ ہو وہ شہید مزاج لوگوں کی طرف جاتے ہیں کہ جو اتنی محنت کرتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ مقتانے پر اپنی جان کا نظرانہ بھی پیش کر دیتے ہیں والذین کفر وکذبو بی آیاتنا اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا اولائی کا اصحاب الجہیم یہی لوگ دوزخ والے ہیں اللہم آجرنا من النار اے اللہم آگ کے عذاب سے محفوظ سرما اس کے بعد جو سور مبارکہ کا تیسرا رکو ہے دنیا کی حقیقت بیان کر دی گئی یہ دنیا کی جو دین کے تقاضوں میں عمل درامت کرنے کے اعتبار سے رکاوٹ بنتی ہے اس کی حقیقت بیان کر دی گئی اور ایمان کے نتائج بیان کیے گئے اور قرآن کی ایک عظیم آیت انشاءاللہ اس رکو میں آئے گی جس میں تمام رسولوں کو بھیلے جانے کے مقصد کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ بے شئی کے دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے زینت کا اختیار کرنا ہے اور باہم ایک دوسرے پر فخر جتانا ہے اور کسرہ سے مال اور اولاد کو جمع کرنا ہے یہ پانچ مرحلے زندگی کے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بیان فرمائے جیسے جیسے انسان کی زندگی آگے بڑھتی ہے اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں پہلا مرحلہ فرمایا لعیبن یہ ایک ایسی مصروفیت کا نام ہے کہ جس میں ایک بچے کو نہ کوئی ذہنی طور پر نہ کوئی جسمانی طور پر ورزش میسر آئے وہ رنگ برنگی چیز کو دے کے خوش ہوتا ہے لیکن اگر وہ چیز اس سے لے لی جائے تو وہ چیختہ ہے روتا ہے یہ گویا اس کی سب سے قیمتی شئے اس سے لے لی گئی یہ قرآن نے بڑی باری بھی نہیں کے ساتھ یہ باتیں بیان کی پھر اگرہ مہرہ تماشا ہے اب یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا اب رنگ برنگ کی پینسل اس کو نہ بھی دی جائے تو پریشان نہیں ہوتا اب اس کی ترجیحات اور ہیں موبائل فون چاہیے اس کو اس کو جاہے وہ انٹرنیٹ کی فسلیٹی چاہیے کمپیوٹرز پر گیمز چاہیے انڈ سو آن یہ نہ ملے تو سمجھتا ہے کہ میں سب سے زیادہ محروم ہوں اگلے اسٹیج وہ زینت ہوں زینت کا آرائش کا اختیار کرنا ہے اب ہیر سٹائل کی بھی فکر ہے لباس کی بھی فکر ہے شیوس کی بھی فکر ہے اور گھڑی کی بھی فکر ہے ایک نوجوان لڑکے لڑکی کوئی چیزیں نہ ملیں تو وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کمپلیکسلڈی کا شکار ہو جاتے ہیں اب ان کو پشلی باتیں یاد دلائی جائیں کہ بھئی وہ رنگ برنگ کی پینسلز وہ کہتے ہیں دس آپ مجھ سے لے لیجئے اب اس کی ضرورت تھوڑی ہے مجھے کوئی پھر اگلہ مرالہ قرآن نے بیان کہ وَتَفَاخُنُمْ بَيْنَكُمْ ایک دوسرے بھی فخر جاتانہ ہے اب جو ہے وہ گھر بھی بہترین ہونا چاہیے گاڑی بھی بہترین ہونی چاہیے اولاد کا مستقبل بھی ساؤنڈ ہونا چاہیے بیوی کو بہترین زیور بھی لا کے دینا ہے اس نے اب دوسروں سے جنگ ہو رہی آگے بڑھنے کی خواہش ہے اس کے بعد فلاں گاڑی کا نیا موڈل آگے میرے پاس بھی نہیں میرے پاس بھی ہونا چاہیے چائلیس پہ لینا پڑے لون لے کر لینا پڑے لیں گے کیونکہ اسٹیڈس کو مینٹینڈ رکھنا ہے اب اگلا مرال آخری قرآن نے کہا وَتَقَاثُنُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَاد بڑھاپا آگیا اب گاڑی کی ہیریسٹرائل کی فکر نہیں اب لباس کی اتنی فکر نہیں اب تو اولاد اس کا کیریئر بہترین ہو اور پیسہ خوب میرے پاس ہوتا تاکہ بڑھاپی میں میں عائش کر سکتا جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا ہے ترجیحات بدل جاتی قرآن کہتا ہے کہ ایک چھلانگ اور لگاؤ جب تم دوسرے مرالے میں گئے تو پہلے مرالے کے نقصان کا کوئی نقصان تمہاری نگاہ میں نقصان ہی نہیں دوسرے مرالے میں جب بچہ تھا اس کو رنگ برنگی پینسی لگر دی جائے تو وہ کیا گئے گا مجھے ضرورت ہی نہیں اس کی تو جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہو پشی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ایسے ہی جبکل قیامت میں خدم رکھو گے تو اس زنیا کی کوئی حقیقت تمہارے سامنے نہیں ہوگی کوئی حیثیت تمہارے سامنے نہیں ہوگی اسی کو اللہ نے ایک مثال سے بیان فرمایا اس کی مثال بارش کی طرح ہے کہ ایک آشتکار کو اس کی پیداوار بڑی امدہ لگی پھر وہ زور پکڑتی ہے فصل پھر تم اسے دیکھتے ہو زرد ہو جاتی ہے پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے یہی تمہاری زندگی انسان بچپن سے آگے مردہ جوانی کو پہنچتا ہے اکڑ میں آ جاتا ہے تکبر میں آ جاتا ہے کسی کو خاتم میں لے کر نہیں آتا سمجھتا ہے کہ میں کبھی ختم نہیں ہوں گا اب پھر اس کی زندگی ڈھلتی ہے تو بڑھا پا ریزہ ریزہ مٹی مٹی لیکن فصل کا تو معاملہ ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو گئی معاملہ ختم جانداروں کا معاملہ مٹی مٹی ہو گئی معاملہ ختم انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے چنانچہ فرمایا وَفِ الْآخِرَتِ عَدَابٌ شَدید اور آخرت میں شدید عَدَاب ہے وَمَا غُفِرَتُ مِنَ اللَّهِ وَرِدْوَانِ اور اللہ کی مغفرت بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے now you decide yourself تمہیں یہ چاہیے دنیا کیا وہ دنیا چاہیے آرزی کے دائمی یہ ہے دنیا کی حقیقت جو قرآن نے بیان کرتی وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُوا الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی محس دھوکہ ہے فریب ہے اس کے سوا کچھ نہیں یہ دنیا رکاوٹ بنتی ہے نا اسی کی محبت میں ڈوب جاتے ہو اور دین کی تقادوں کو فراموش کر دیتے ہو this is the end result دو فٹ نیچے ہے چھے فٹ کا گڑا مسلمان اگر ہے تدفین اس کی ہوگی دو گس کفن بمشکل جائے گا اس کے ساتھ باقی سب کچھ میشے رہ گیا آج تک نہ کوئی لے کے گیا ہے نہ کوئی اور لے کے جا سکے گا تو خود سوچو یہ آرزی دنیا چاہیے جو ختم ہو جائے گی یہ ہو میشہ کی زندگی چاہیے یہ دنیا کی حقیقت بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ دنیا کی محبت رکاوٹ بن جاتی ہے دین کے تقادوں پر عمل درامت کرنے میں اب اگر یہ بات سمجھ میں آگئی تو اگلی آیت میں بڑا خوبصورت انداز قرآن کا سابقو اِلَا مَغْفِرَتِ مِرْوَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ اَرْضُحَا كَعْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ دوڑو کمپیٹ کرو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف کہ جس کی وسط آسمان و زمین کی وسطات کے برابر ہے کسی چیز کی وٹ گم ہوتی ہے لینٹ زیادہ ہوتی ہے آسمان و زمین ہمارے محابروں کے اعتبار سے تو کائنات کے برابر الفاظ ہیں جس کا مندازہ نہیں کر سکتے ہیں تو وٹ کا یہ عالم ہے تو لینٹ کا عالم کیا ہوگا وَجَنَّتِنْ عَرْضُحَا كَعْرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ اور اس جنت کی طرف بڑھو کمپیٹ کرو ایک گسرے سے جس کی وسط آسمان و زمین جیسی ہے اُعِدَّدِ الَّذِينَ آمَنُ بِاللَّهِ وَرُسُّلِهِ وہ تیار کی گئی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر پھر ایمان کے تقادوں پر جنہوں نے عمل بھی کیا یہ نتائج ان کے لیے ہیں ذَلَكَ فَضْلُلَّهِ یہ ہے اللہ کا فضل يُؤْتِهِ مَنْ يَشَا جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے وَاللَّهُ بُالْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد تین آیات میں ایمان کے نتائج کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا مَا عَصَابَ مِنْ مُصِيبَتٍ فِي الْعَوْدِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ کوئی مصیبت نہیں آتی نہ زمین میں اور نہ تمہاری اپنی جانوں میں مگر یہ کہ وہ کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ اس کو پیدا کریں بے شئی یہ بات اللہ پر آسان ہے مومن کو بتائیں کہ ہر شئی اللہ کے ہاں تیہ ہے جو ہو رہا ہے اس کے حکم سے ہو رہا ہے تو وہ مطمئن رہے گا اللہ کی رضا پر لِكَئِ لَا تَعْصَوْ عَلَا مَا فَاتَكُمْ تاکہ تم اس پر غم نہ کھاؤ جو تم سے جاتا رہا وَلَا تَفْرَحُو بِمَا آتَاكُمْ اور اس پر مت اتراؤ جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا وَاللہُ لَا يُحِبُكُ اللَّ مُخْدَالِ الْفَخُورِ اور اللہ کسی اترانے والے کو فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا یہ ہیں ایمان کے نتائج کوئی مسئیبت آ رہی ہے یا کوئی شئی اللہ نے لے لی آزمائش فرما دی اللہ کا حکم راضی رہے گا بندوس اور کچھ اللہ نے عطا فرما دیا تکبر نہیں کرے گا یہ میرے رب کی عطا ہے اس کا اعنام میرا اس میں کیا کمان تو سراپا مومن کی یہ شان ہے کہ کوئی مسئیبت آئی تو صبر اور کوئی نعمت ملی تو شکر یہی تصفیل بیان ہوئی بخار شریف کی حدیث میں ہر حال میں مومن کے لئے خیر ہی خیر ہے اللہ ہمیں یہ صفات اور یہ یقین عطا فرمائے جو لوگ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں یعنی وہ لوگ کے جو دنیا پرست ہیں دنیا کے معاملے میں خوب پیسہ خرچ ہوگا محلات کے محلات بنیں گے نئی نئی گاڑی ہر چھ مہینے بعد آ جائیں گی اور جائداتوں کے ڈھیر لگے ہوگے لیکن ذرا دین کے لئے پیسہ نکلوانے کی بات ہو ذرا دین کے راستے میں خرچ کرنے کی بات ہو تو دس قسم کے ان کو خرچے لاحق ہو جاتے کہ ہمارے بڑھاپے میں پھر ہمارا کیا ہوگا یہ ہیں وہ لوگ جو دین کے تقابل سے فرار اختیار کرنے والے ہیں دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس لئے اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے اللہ ہمیں اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو مو پھیر لے تو بے شک اللہ تعالی بے نیاز ہے آپ سے آپ حمید ہے تمام تعریف اللہ کی ہو رہی ہیں اس کو تمہارے انفاف کی تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں اگر تم دین کے لئے محنت کروگے اپنے محلے کے لئے کروگے اللہ کو کوئی حاجت نہیں اس کے بعد قرآن حکیم کی ایک عظیم آیت آ رہی ہے جس میں اللہ تعالی نے تمام رسولوں کو بھیجے جانے کا مقصد بیان کیا اور اسی سے واضح ہوتا ہے کہ آج امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے اور امت کہاں جا رہی ہے لَقَدَ رُسَلْنَا رُسُلَنَا مِ الْبَيِّنَاتِ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا وعدہ نشانیوں کے ساتھ موجزات بھی عطا فرمائے وَأَنْ ذَلَّ مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی اور ان کو میزان عطا فرمائی یعنی میزان شریعت ڈیوائن لاؤ جس کے ذریعے سے حقوق اور فرائز کا تعاین ہوتا ہے ڈیوٹیز اینڈ رائٹس کا تعاین ہوتا ہے تو ہم نے واضح نشانی رسولوں کا عطا فرمائی کتاب عطا فرمائی میزان شریعت ڈیوائن لاؤ عطا فرمایا لِيَقُوَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ تمام کے تمام انسان قسط پر جسٹس پر انصاف پر قائم ہو جائے یہ انقلابی آیت قرآن کی رسولوں کا کام خالی یہ نہیں تھا کہ وہ اچھائی کی بات سنا کر چلے جائیں نوے اٹال قائم کرنا ذمہ داری تھی دین تاکہ انسانیت عدل پر جسٹس پر قائم ہو جائے یہ انقلابی دعوت ہے ہماری دین کی یہ اسلام صرف مسجدوں میں محدود ہونے کے لئے نہیں آیا یہ اسلام صرف اس لئے نہیں آیا کہ اس پر بڑی عمدہ کتابیں پبلش کر دی جائیں یہ اسلام صرف اس لئے نہیں آئے کہ اس کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے قلابیں ملا دیا جائیں لِعِقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ اس لئے بھیجا کہ تمام انسانیت عدل پر جسٹس پر انصاف پر قائم ہو جائے یہی شان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ توبہ آیت نمہ 33 سورہ الفتاہ آیت نمہ 28 اور سورہ صرف آیت نمہ 9 لِيُذْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل سسٹم آف لائف پر کل نظام زندگی پر غالب کر کے دکھا دیں یہاں تمام رسولوں کا ذکر ہے اس لئے بھیجے گئے انسانیت کو جسٹس پر قائم کر دیا جائے اس کے بعد ایک اور انقلاب جملہ قرآن کا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدِ ہم نے لوہا اتارا یعنی ہم نے لوہا پیدا کیا ہے فِيهِ بَعْسٌ شَدِيد اس میں لڑائی کی شدید قوت موجود ہے باعث کے معنی جنگ کے ہوتے ہیں سورہ البقرہ آیت 177 میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ اور لوگوں کے لئے کچھ اور فائدے بھی ہیں کوئی اپنی ضروریات کی چیزوں میں لوہے کو استعمال کر لیا یہ سیکنڈری یوسیج ہے پرائیمری یوسیج اس میں جنگ کی صلاحیر موجود ہے اور یہ جنگ اس لئے کہ اللہ چاہتا ہے کہ زمین پر اس کا نظام نافذ اور اللہ اہل ایمان کو دیکھنا چاہتا ہے وہ یہ ذمہ داری ادا کرتے ہیں کہ نہیں وَلْيَعَلَمَ اللَّهُمَا يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ تاکہ اللہ ظاہر فرما دے کون اللہ کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے غیب میں رہتے ہوئے اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ عَذِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے زمردست ہے غالب ہے اللہ ازمانا چاہتا ہے اہل ایمان کو وَأَسْخُد قَادِر ہے کہ غالب کر دے اپنے دین کو لیکن عالمِ اسباب کے تحت دنیا کے مسائل تیہ ہوتے ہیں وہ عالمِ اسباب میں اہل ایمان کو دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اس کے دین کے مددگار بنتے ہیں کہ نہیں بنتے ہیں یہ تفسیص سورہ اصف میں بھی آئے گا انشاءاللہ آیت نمبر چودہ کونو انصار اللہ اے ایمان والوں اللہ کے مددگار بنو اس کے دین کے لئے جد و جہود کرنے والے بنو بے شک اللہ تعالی قوی ہے زبردست ہے غالب ہے یہ ہے قرآن حکیم کی انقلابی آیت جس سے بات واضح ہو رہی یہ دین چاہتا کیا ہے یہ دین اپنا غلوہ چاہتا ہے اپنی اسٹیبلشمنٹ چاہتا ہے قرآن نے ہمیں کہا سورة البقرہ آیت نمبر دو سو آٹھ ادخلو فی السلمی کافہ اسلام میں پورے کی پورے داخل ہو قرآن نے ہمیں کہا سورة البقرہ آیت ایٹی فائف کچھ باتوں کو ماننا کچھ کو نہ ماننا یہ قابل قبول نہیں قرآن نے ہمیں کہا سورة المائدہ آیت فورٹی فور آیت فورٹی فائف آیت فورٹی سیون مَا لَمْ يَحْكُمْ يَمَا عَنْ ذَلَى اللَّهُ فَأُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ جو اللہ کے نازل کرنا کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں وہی دالم ہیں وہی مشرک ہیں قرآن نے ہمیں کہا سورة شورہ آیت نمبر تیرہ میں اقیم الدین دین کو قائم کرو قرآن نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سورة شورہ آیت نمبر پندرہ میں وَأُمِرْتُ لِأَعَدِلَ بَيْنَكُمْ مجھے حکم دیا گیا ہے میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر کے دکھاؤں قرآن نے ہمیں کہا سورة النساء آیت 135 اور قرآن نے کہا سورة المائدہ آیت نمبر آٹھ میں قُولُ قَوَّامِنَ بِالْقِسْتِ ایمان والو کھڑے ہو جاؤں قِسْت کو جیسٹس کو قائم کرنے والے ہوتے ہوئے شہدان اللہ اللہ کے لئے گواہ بنتے ہوئے یہ ہیں قرآن کے تقاضے ہم سے قرآن نے قتال کا حکومہ میں دیا سورة البقرہ آیت 193 اور سورة الانفعال آیت 39 میں وَقَاتِلُوْهُمْ قِتَالْكَرُواْنَ کے خلاف حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةَ یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے وَيَكُونَ الدِّينُ قُلُّهُ لِلَّهُ اور دین کُل کا قُل اللہ کے لئے ہو جائے یہ مطالبات ہیں اللہ کے ہم پورا قرآن پڑھتے ہوئے آرے ہیں الحمدللہ یہ ہیں مطالبات اللہ کے یہ قرآن صرف پڑھ لینے کے لئے نہیں آیا یہ صرف اس لئے نہیں آئے کہ حسنِ قرآن کی محافظ سجا لی گئے وہ اپنی جگہ پر ایک اہم کام ہے ٹھیک ہے لیکن مقصد دیکھئے قرآن کا تمام رسول بھیلے گئے کتابیں دی گئیں موزاد دیئے گئے ڈیوائن لوگ دیا گیا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ لیکن انسانی جسٹس پر قائم ہو جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تئیس برس کی زندگی بتا رہی ہمیں کہ اس کام میں آپ کی زندگی لگی آپ کی دو بیٹیوں کو طلاق دی گئی اسی کام کے دوران آپ کے گھر میں فاقے آئے ہیں آپ کو تین برس سے قید کیا گیا ہے آپ کے پیروں میں کارڈے بشائے گئے ہیں آپ پر پتھر برسائے گئے ہیں تائف کی گلیوں میں آپ کو لہولہان کیا گیا ہے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا گیا ہے عہد کے میدان میں آپ کو لہولہان کیا گیا ہے دو سو انسٹھ صحابہ کی جانے گئیں چچا کا لاشا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا سامنے ہے جن کا کلیجہ نکال کے چبا لیا گیا تھا ان کی لاش کی بے عرمتی کی گئی تھی کس لیے یہ سب کچھ ہوا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ انسانی قسط پر انصاف پر قائم ہو جائیں اور اللہ نے اپنے حبیب کا عصوہ ہمیں دیا ہے سورة العذاب آیت نمہ ٹوئنٹی ون لَقَدْ قَعْنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَةُ الْحَسَنَاتُ تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے آج امت سوچے اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کی جانے دے کر یہ دین قائم کیا تھا تو آج ہم مسلمان ہیں آج ہمارے پاس قرآن موجود ہیں ہم کیا ان کا احسان مان رہے ہیں کیا ہم کو شکر ادا کر رہے ہیں کہ آج اس امت کو دین کی فکر ہی نہیں دین مغلوب ہے کوئی امت کو فکر اس کی نہیں وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساسیں زیاں جاتا مذہبت ویران قرآن کوئی کھولنے کو تیار نہیں کفر کا غلبہ ہے سود کا نظام ہے بے پردگی ہے فعاشی اور یعنی کام گئی وہ امت جس کو اس کام کے لئے اللہ تعالی نے مختصد کیا تھا مقرر کیا تھا تم بہترین امتوں جنہیں لوگوں کے لئے پیدا کیا ہے ہمیں لوگوں کے لئے زندگی بسر کرنی تھی لیکی کا حکم دوگے برائی سے منع کرو اللہ ہمیں اس کا حساس عطا فرمائے کلم کیا جواب دیں گے اللہ کے حضور میں اگر اللہ نے پوچھ لیا کیا تمہارے نگاہوں میں میرے مغلوب دین کی کوئی حیثیت نہیں تھی میرا دین مغلوب تھا تمہیں کوئی کڑن نہیں تھی اس کے اوپر تم دلیاں ہی اندر لگے رہے کہ اللہ کے رسول سے سامنا ہو جائے ہمارا قیامت کے دن اور وہ پوچھ لے کیا تمہیں میری زندگی پسند نہیں تھی میں نے دین کی دعوت کے لئے محنت کی میں نے دین کو غالب درنے کی جد و جہود کی تم نے کیا کیا ہم کیا جواب دیں گے اس کیا کریں گے اس وقت اللہ ہمیں اس کا حساس عطا فرمائے اور اپنے دین کی جد و جہود کے لئے قبول فرمائے اللہ ہمیں حقیقی ایمان بھی عطا فرمائے اور انفاف کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی جان کو اپنے مال کو اپنے اوقات کو اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے غلبے کے لئے لگائیں اللہ اس پوری امت کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کام کی بنیاد پر اللہ امت کو جمع بھی فرمائے اور اللہ اپنی رحمتیں اس امت پر نازل فرمائے تب ہی ہمارے مسائل حل ہوں گے اس کے سوا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں تاکہ اللہ ظاہر فرما دے کون اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے غیب میں رہتے ہوئے اللہ دیکھنا چاہتا ہے ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے بے شک اللہ قوی ہے مضبوط ہے غالب ہے زبردست ہے اس کو تمہاری ضرورت نہیں تمہیں اس کی ضرورت ہے تم اس کے دین کے دقادوں پر عمل کرو اس کی رحمتیں ہی رحمتیں تمہارے لئے ہوں گی اس کے بعد سور مبارکہ کا چوتہ اور آخری رکوع ہے اس میں ابراہیم اور نوح علیہ السلام کا ذکر بھی ہے اور نصارہ نے جو رہبانیت اختیار کی تھی دین میں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَتَ رَسَلَّا نُوحَ وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِمَا نُبُوَّتَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُحْتَدْ اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی ان کی اولادوں کو بھی اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا فَمِنْهُمْ مُحْتَدْ تو ان میں سے کچھ ہدایت دیافتہ ہیں صحیح رخ پر تھے وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اور ان میں سے اکثر نافرمان دے ہیں ثُمَّ قَفَّيْنَ عَلَىٰ آتَارِمْ بِرِسُلِنَا پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے اپنے اور رسول بھیجے وَقَفَّيْنَ بِعِيْسَ عَبْنِ مَرْيَمْ اور ان کے بعد ہم لائے عیسیٰ ابن مریم کو علیہ السلام وَسَلَامٌ عَلَيْهَا وَآَتِنَاهُ الْإِنجِيلِ اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِنِ تَبَعُوا رَعْفَةٌ وَرَحْمَا اور جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیرنی کی ان کے دلوں میں ہم نے نرمی اور محبت ڈال دی عیسیٰ علیہ السلام بھی اخلاق کا ایک بہت بڑا شہکارت ہے اور دعوت دین کے محلے کے دوران بڑی امدہ مثالیں انہوں نے قائم فرمائی ہیں اخلاق کے حوالے سے ان کے جو سچے پیروکار تھے ان کا اخلاق بھی بڑا مشہور ہے اس اعتبار سے قرآن نے بھی اس کو اون کیا ذکر کیا لیکن اب ذکر آرہے ہیں ان میں سے ان لوگوں کا جنہوں نے دین میں غلط چیز ایجاد کر لی اور یہ شیطان کا حربہ ہے ایک طرف وہ دنیا کی محبت میں لگا کر انسان کو دین کی محنس سے دور کرتا ہے اور دوسری طرف بعض لوگوں کے دلوں میں اس طرح کی بات ڈال دیتا ہے بھائی دنیا تو بڑی خراب شہ ہے اس کو چھوڑ کر جنگل بیعبانوں میں نکل جاؤ اور اس دنیا میں جو کو چھوڑا اس کو چھوڑو یا کفر کا غلب ہے چھوڑو تم اپنی اللہ اللہ کرو کونک حضروں میں جا کر یہ دوسرا حربہ ہے شیطان کا انسان کو دین کی محنس سے روکنے کے لیے اب اس کا ذکر آرہا ہے وَرَحْبَانِيَتَنِبْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَا عَلِيْهِمْ اور رحبانیت یعنی دنیا کو تر کر دینا یہ خود انہوں نے اختیار کیا ہم نے ان پر لازم نہیں کیا تھا اِلَّا اَبْتِغَوْا رِضُوَانِ اللَّهِ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے کچھ نیک نیتی ہوگی ان لوگوں کی لیکن بعد غلطی دین کی اور فطرت کے خلاف تھے فَمَا رَعُوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا تو اس کو انہوں نے نہیں نبھایا جیسا کہ نبھانے کا حق تھا اب دنیا تر کر رہے ہیں شادی نہیں کریں گے تیہ کر لیا انہوں نے لیکن نتیجہ ہی نکلا کہ بڑی بڑے چرچس میں پادری شادیاں نہیں کرتے تھے تو وہاں ناجائز سال لقاق قائم ہو جائے کرتے تھے پادریوں کے یہ ان کی تاریخ بھری بڑی ہے اس گندگی حصے اور چرچس کے تہخانوں سے معصوم بچوں کی لاشیں ملتی تھیں جو بچے ناجائز پیدا ہوگئے ان کو دفن کر دیا کرتے تھے مار دیا کرتے تھے تو نیک نیتی کے ساتھی لیکن بات غلط تھی فطرت کے خلاف دین کے خلاف تھی اس نے قرآن نے کہا کہ وہ اس کی ریایت کر نہیں سکے اس کو نبا نہیں سکے لیکن یہ حربہ ہے شیطان کا کہ وہ دنیا کو مضمت زدہ پیش کرتا ہے انسان کے سامنے اور کہتا ہے چلو نکلو جنگل بیعہ بانو جبکہ دین کہتا ہے کہ اے میدان کے اندر آؤ اب باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مقابلہ کرو موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا گیا اِذْحَبِ الْا فِرَوْن جائیے موسیٰ فِرَوْن کے طرح نبی صلی اللہ علیہ السلام کو بھی کہا گیا اور اب بگا فکبر سولہ المتصر کی آیت نبتین ہے نبی اپنے لب کی بڑائی کا بول بالہ کی جیت آپ میدان میں آئے ہیں اور باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مقابلہ کیا ہاں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کی رہبانیت جہاد فی سبیر اللہ میں ہے یہ جتو جہو جب ہوگی تو انسانیت کو خیر میسر آئے گا جب دین کے لئے جتو جہو دھوگی دین غالب ہوگا ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا فَآتَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ عَجْرَهُمْ تو ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہم نے انہیں ان کا عجر عطا کیا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اور ان میں سے اکثر فاسق یعنی نافرمان ہیں يَا يَوَلَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اس کی نافرمانی سے بچو وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ دل کی گہرائیوں سے ایمان لاؤ اور اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ جیسے انہوں نے دین کے لئے محنت کی تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لئے ان کی پیر بھی کرتے ہوئے محنت کرو اور جیسے جس طریقے پر انہوں نے محنت کی اسی طریقے پر تم بھی محنت کرو یُعْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِرْوَحْمَتِهِ وہ تمہیں اپنی رحمت سے دہرا سواب عطا فرمائے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا اور تمہارے لئے نور بنا دے گا تمشون ابی ہی جس کے ساتھ تم چلو گے یعنی جب قلع سرات ہوگا قیامت کے دن تو نور چاہیے ہوگا اس طرح نور ملے گا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہر بھی کرو دین کے لئے محنت کرو وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَرَاللَّهُ تُمْهِ بَخْش دے گا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے ایک رائے یہ کہ اس میں اہلِ کتاب سے بھی خطاب ہے سورِ قصص آیت نمبر 54 میں بھی ذکر ہے اور برقال شریف کی حدیث بھی ہے کہ اہلِ کتاب میں سے جو محمدِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لے گا اللہ اسے بھی دوہرہ سواب عطا فرمائے گا پچھلی کتاب اور رسول کو ماننے کا بھی اور اب قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا بھی لِاللَّا يَعْلَمَ أَحْلُ الْكِتَابِ تاکہ اہلِ کتاب یہ نہ سمجھیں اللَّا يَقْدِرُونَ عَلَى الشَّيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی شئے پر اختیار نہیں رکھتے وہ بائوس نہ ہو وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ اور یہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے يُعْتِيهِ مَنْ يَشَا وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ عَظِيمُ اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے یعنی اہلِ کتاب کو کہا جارے کہ مایوس نہ ہوں اللہ کا فضل ہے ہاں یہ آخری رسول آ چکے صلی اللہ علیہ وسلم آخری کلام آ چکے قرآن ان کو قبول کر لو تو تمہیں بھی اللہ کے فضل میں سے اللہ کے رحمت میں سے حصہ مل جائے گا اللہ تعالی ہمیں ان آیات کی سمجھ عطا فرمائے اور حقیقی ایمان قبول کرنے اور انفاق کرنے اور دین کے لئے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وَآخرُ دَعْوَانَا نِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ